ہاں جی سو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہماری عید تو دوبالہ ہوگی ان لوگ کے ساتھ ان کے ساتھ عید منا کے مگر ان کی عید کو بھی ہم اچھا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے فرزانہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی ہم یہاں آئے آپ کے پاس اور ہم سب آپ کے ساتھ عید منا رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ میرا نام فرزانہ آپا ہے اور میں ان سب ماں کی ماں ہوں تو بس میں لاہور کی ہوں پکی پنجاب کی اور وہاں میں بس اسی طرح لوگوں کو راضی کرتے کرتے اپنوں کو غیروں کو بس کوئی راضی نہیں ہوا تو پھر میں نے اللہ سے لولگائی کہ یا اللہ مجھے جنگل میں جھوپری دے تاکہ میں تمہیں راضی کروں سو کسی وجہ سے مجھے کراچی آنا پلا اور مجھے لگا مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا پھر یہاں لوگوں نے گھر لیا اور یہاں رہنا شروع گئے آٹھ سال تک میرے بچے اپنا بزنس شروع کر دیا میں پھر اکیلی رہ گیا اس اکیلے میں میں پھر دعا کرتی تھی یا اللہ مجھے چار دیواری میں وہ کام دے جو کوئی نہ کر سکتا ہو اور میں بس تمہیں راضی کرنا ہے بس وہ پھر ایک فاطمہ نامی ختم تھی جو میرے نیبر میں رہتی تھی بلکل آوارش تھی وہ وہ اپنے گھر گیری اس کی ٹانگ فیکچر ہو گئی ہمارے اپنے ہیں لیکن ہمیں ساتھ نہیں رکھتے آپ بڑا گھر لو اور ہمیں بھی رکھ لو بس ان کے موں سے نکلے یہ کتے سال قرآنی بات بتا رہا ہے یہ سترہ ڈھارہ سال ہو گئی اس بات کو اچھا پھر ہم لوگوں نے رینٹ پہ گھر لیا اور ریجیسٹریشن کروائی اور میں نے فاطمہ کے نام سے کروائی فاطمہ زندہ تھی اور وہ کہا کرتی تھی میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا یہ کیوں میرا نام جگہ جگہ پہ لکھتی ہو بہر حال میں نے کہا اس کو سمجھ نہیں مجھے تو ہے اور دوسری ایک اور بات کہ فاطمہ جب میرے ساتھ سویا کرتی تھی نا کمرے میں تو مجھے کہا کرتی تھی فرزانہ اگر میں مر گئی تو میرے مرنے پہ رو گی تو میں کہتی تھی کیوں فاطمہ کہتی تھی میرا رونے والا کوئی نہیں ہے تو وہ بات میرے ذہن میں تھی تو میں نے پھر اسی کے نام سے کروائی نام بھی بہت خوبصورت تھا تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا 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 چلتا